بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل تین امپورٹنڈ ڈیویلمنٹس ہیں ایک تو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا وہی توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس بات اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آگئی ہے صبح تو سماعت اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آیا تھا تو اس لیے پھر سماعت کا ٹائم دیر سے رکھ دیا گیا پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پولٹیکل بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کچھ خافہ ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے بلوچستان کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا کے پی کے میں کچھ عراقین سابق جو اسمبلی کے عراقین تھے انہوں نے شامل ہونا تھا لیکن وہ ان کی طرف جانے کی بجائے پرویز خٹک کی طرف چلے گئے ہیں پیپس پارٹی کے اندر اس بات کا بڑا کنسرن ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا ہے لیکن آغاز میں کر رہا ہوں ایک معاملے پر سوشل میڈیا پر بہت سارے منٹس آگئے ہیں نیب کے دوہزار بیس کے جنہوں نے بڑے سوال کھڑے کر دی ہیں اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے ان منٹس کو دیکھ کے کہ یہ جو عبدالقادر ٹرسٹ کا کیس ہے اور یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو علی ریاض ملک صاحب کی جو ڈیل ہے پیسے کی یہ تو دوہزار بیس میں نیب کے علم میں تھا اور اس کو کلوز کیا گیا تھا کیونکہ چھے مئی کے جو منٹس آئے ہیں نیب ایجیکٹیو بورڈ کے فیبرری میں بھی یہ بات نیب کے علم میں تھی اور بہت سارے لوگ جو اس وقت نیب کے اہم عدوں پر فائز تھے وہ آج بھی ہیں مثلا پروسیکیوٹر جو نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں اسغر حیدر صاحب یہ تب بھی تھے آپ اب بھی ہیں اور پھر ڈیریکٹر آپس جو تھے اس وقت ظاہر شاہ صاحب تھے جو اب ڈپٹی چیرمن نیب ہیں تو ان سب کو پتا ہے اگر وہ منٹس یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ ان کو پتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ علی ریاض ملک کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور وہ جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جائیں گے ایگریمنٹ کے نتیجے میں اور اسی لیے نیب نے اس جو ساری کاروائی تھی اس کو اس وقت کلوز کیا کہ اگر کمیٹمنٹ آنر ہو گئی تو اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں اگر کمیٹمنٹ آنر نہیں ہوئی تو پھر یہ جو کیس ہے اس کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے تو تب ان کے پاس یہ ساری انفرمیشن تھی اور ایکارڈنگلی سپریم کورٹ کے پاس پیسے چلے گئے تو اب نیب کے وہی افسران جو ہیں یہ اس کیس کو کیوں کھول رہے ہیں کیونکہ یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں تو یہ کیس اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوگی تو کیا پھر یہ صرف ایک میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے کیا صرف یہ کوئی بلیک میلنگ اس میں کی جا رہی ہے یا کس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑا ایک اہم اس میں سوال ہے اور پھر کچھ اور سوال بھی اٹھیں کہ یہ جو ایکچول جو یہ بلڈنگ تھی ہائٹ پارک والی جو حسن نواز صاحب سے خریدی تھی علی ریاض ملک نے یہ بلڈنگ کی جو اس وقت اسیسمنٹ تھی اپریزر نے جو قیمت لگائی تھی وہ تھی اٹھائیس ملین لیکن اس کو خریدا گیا پچاس ملین میں تو اب ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھائیس ملین کی بلڈنگ اگر پچاس ملین میں خریدی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بائیس ملین ڈالر تو پھر کسی فیور کے لیے دیا ہے اس کو بھلے آپ کک بیک کہیں اس کو بھلے آپ فیور کہیں تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ نیب کو تو انویسٹیگیشن اس چیز کی کرنی چاہیے تھی کہ جناب یہ جو بلڈنگ ہے یہ کیوں پچاس ملین کی بھکی لیکن پھر اس میں ایک اور سوال ہے اگر اس وقت دوہزار بیس میں بھی نیب کو پتا تھا کہ یہ بلڈنگ کتنے کی بھک رہی ہے تو اگر اس وقت اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی تو اب یہ ایک سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کی انویسٹیگیشن بسیکلی اب کرنا اس کے پھر دیکھا جائے گا کہ شاید کچھ اور مقاصد ہے تو ایکچولی ان ریال ٹرمز یہ کیس ہے ہی نہیں یہ کیس ختم ہو چکا اس لیے کہ اب جب نیشنل کرائیم ایجنسی نے سیٹلمنٹ کر لی علی ریاض ملک سے تو اس ساری ٹرانزیکشن میں کوئی کسی طرح کی بھی اللیگیلٹی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے پلی بارگین جب کی تو انہوں نے ہر چیز کو لیگل کر دیا تو اس لیے چاہے علی ریاض ملک صاحب نے یہ زمین خریدی پچاس ملین میں اور اٹھائیس ملین کی جگہ چاہے شریف خاندان نے وصول کیے پچاس ملین لیکن کیونکہ برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے اپنا جو ڈاکومنٹ دیا ہے اس میں اس کو اللیگل منی نہیں اس ٹرانزیکشن کو اللیگل نہیں کہا کیونکہ انہوں نے پری بارگین ڈیل کر لی انہوں نے ساری ایک جو سٹیک ہورڈل سے ان کے ساتھ مل کر ڈیل کی اور اس کے نتیجے میں پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا اور یہ معاملہ دو ہزار بیس میں ختم ہو گیا اور شاید یہی وجہ ہے میں سن رہا تھا ان کو شہزاد اکبر صاحب کو وہ بھگوڑے ہیں میں کوئی ان کو بہت زیادہ اس میں کریڈٹ نہیں دیتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ملک میں آ کے ہر چیز کو فیس کریں اور یہاں پہ بات کریں انہوں نے یہ کہا کہ اب جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ علم میں تھا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ لیگل ہو گئی ہے لیکن ان کو چاہیے کہ جو بھی اپنا موقف ہے وہ پاکستان میں آ کر عدالتوں کے سامنے پیش کریں اور اس سارے مسئلے کی جو گتھی ہے اس کو سلجھائیں بہرحال یہ کچھ سوال ہیں اس سے میں صرف یہ سٹوری اس لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ لگ یہ رائے پرامہ فیشی یہ جو منٹس آئے ہیں دوہزار بیس کے کہ اسی لیے اب اس کو نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس نہیں کہا جاتا اسی لیے اس کو عبدالقادر ٹرسٹ کا کیس کہا جاتا ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ان سی اے اور یہ برطانیہ کا معاملہ ہے کیونکہ اور اس میں یہ پتا چلا ہے کہ ان سی اے کا برطانیہ میں ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے اور اس نمائندے نے نیب کے ساتھ دوہزار بیس میں بھی وہ انٹچ تھا اور ابھی بھی انٹچ ہے تو اس لیے یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ شریف خاندان کو اور شباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا اب زرداری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ان کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی نے ذرائع یہ بتاتے ہیں ڈیل کی تھی کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی کس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے لیکن اب انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے ہم نہیں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے زرداری صاحب کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس بات پر مصطرب ہیں کہ یہ کس نے کیا اسی طرح کم از کم تین سابق ارہکین اسمبلی تھے کے پی کے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر تو آ رہے تھے پیپلس پارٹی میں لیکن این موقع پر وہ پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے تو اس کو بھی عاصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا کام ہے تو وہ اس وقت نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب سے تھوڑے شاکی ہو گئے ہیں اور ان کا یہ ان کے قریبی ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے گیم بنائی تھی اپنے ذاتی اثر اور سوک کی وجہ سے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جس میں وہ سندھ اور بلوچستان میں بڑا کم بیک چاہتے تھے اس کو ان کو ٹھیس پہنچی اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ میں ایک اور بڑا انتخابی الائنس بننے جا رہا ہے اور اگر وہ بن جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے جو مخالف ایلیمنٹ ہے وہ اس میں کٹھا کیا جا رہا ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کو خاصی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر انڈیپینڈنٹلی الیکشن اگر ہو جائے ویسے تو الیکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ جو نگرانوں کو جس طریقے سے اختیارات دیے گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلدی کم از کم فروری مارچ سے پہلے میری ایک اسیسمنٹ اللہ کرے یہ غلط ہو ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ آج سارے معاملے ابھی اس پر دے گا فیصلہ لیکن جو توشا خانہ کی سماد کرنے والے جج ہیں دلاور صاحب ہمائیوں دلاور صاحب انہوں نے منڈے تک اس کی سماد ملتوی کر دی ہے اور یہ کہا ہے اس بنیاد پر وکیل نے یقین دیانی کرائی خان صاحب کے کہ وہ استثناء نہیں لیں گے اور وہ منڈے کو پیش ہوں گے اب آج آخری ورکنگ ڈے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا صبح و ہائی کورٹ نے کیس کی سماد نہیں کی خواج عامر فاروق صاحب نے کیونکہ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ نہیں آیا تھا وہ تحریری فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں کہا گیا کہ جوریزڈکشن کے معاملے کو اور دوسرے جو اہم جو درخواستے ہیں ان پر فیصلہ کریں اس میں ایک چیز جو ہے ابھی تک جو سماد ہوئی ہائی کورٹ میں ہمایوں دلاور صاحب کا یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ان کا فیس بک پیچ تھا اور انہوں نے اس پر پوسٹ لگائی تھی لیکن قانونی طور پر ابھی جو آج ایٹرنی جنرل صاحب نے اسیسٹنٹ ایٹرنی جنرل نے یہ کہا کہ اس کے لیے تو بڑی تاخیر ہوئے گی بڑا ٹائم لگے گا تو فوری طور پر ہم نہیں کر سکتے تو یہ عامر فاروق صاحب کے لیے ایک بڑی پرابلم ہوگی کہ جس جج کی پوسٹیں ہیں فیس بک پیج ہے اور وہ ایڈمیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری پوسٹیں ہیں تو دوبارہ کیس اگر ان کی طرف بھیجا تو پھر اگر یہ سپریم کورٹ میں واپس جائے گا تو یہ کیس اڑ جائے گا اور اس میں ان کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہے اور اگر کسی اور جج کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر سمات جو ہے وہ وہاں پر دوبارہ شروع ہوگی تو ان ایدر کیس ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں حکومت کی جو کوشش تھی کہ وہ توشہ خانہ میں عمران خان کو ڈس کوالیفائی کرا لے پی ڈی ایم والے جو کر رہے تھے کوشش اس کو ایک دھچکہ لگتا وہ نظر آتا ہے but let's see still we wait اور let's see کہ کیا unfold ہوتا ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نگے باہت